موسیقی اسلام علیکم ای بین یوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ تحصیف ہیڈ لائنز آپ نے جانی سب سے پہرے خبر شامل کریں گے چارچر آف پارلیمنٹ کی تجویز کے تحت 18 رکنی خصوصی کمیٹری قائم کر دی گئی اسپیکر قومی اسمبلی آیا صادق نے قومی اسمبلی میں منظور کی گئی تحریکی تناظر میں خصوصی کمیٹری تشکیل دی کمیٹری پارلیمنٹ راکین پارلیمنٹ آئین قومی اسمبلی میں قواعد و ضوابط اور کارروائی کے تحریک ایکار دوہزار ساتھ اور قومی اسمبلی کی کارروائی کو مؤثر طریقے سے چلانے سے متعلق امور کے بارے میں سفارشات مرتب کرے گی نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹری میں وفاقی وزراء سینیٹر اساقڈار خاجہ آصف ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی چہدری سالک حسین عبدالعلیم خان شامل ہوں گے سید خرشید احمد شاہ سید نوید کمر سید امین الحق احجاز الحق خالد حسین مقسی مسٹر پولین صحبزادہ محمد حامد رزا گوہر علی خان شاہدہ بیگم محمد اختر میگل حمید حسین محمود خان اچکزائی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق نے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق نے چارچر آف پارلیمنٹ کی تجویز دے دی قومی اسمبلی اجلاس میں ذارہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم کوئی مرسا کے پارلیمنٹ پر دستخط نہیں کر سکتے میں اس معاملے پر اپنی ذمہ داری ادا کروں گا اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا جو کچھ اس پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے کرنا پڑا کروں گا آئیں سب قیادت مل کر پارلیمنٹ کی حرمت کے لیے کردار ادا کریں یہ نوٹ ایشوینگ پروڈکشن آرڈر وز نوٹ دی رائیٹ تینگ تو دو دین it is not the right thing to do now I will do I will inshallah I will inshallah do what is appropriate what is required and what is necessity for the پارلیمنٹ کی عزت کے لیے میں inshallah اس کی جو 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 انسیڈنس ہوا ہے اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کروں گا آپ لوگ اگر میرے گھر آئیں تو پلیز وہ گھر جو ہے نا وہ کیمپ آفیس ہوتا ہے اگر آپ مجھے ملنے آئیں تو یہ نہ سوچیں کہ کیا اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اس پہ ہم ڈیلے نہ کریں فیادر میں آج ہی کانسٹیٹیوٹ کروں گا کمیٹی اور آپ لوگوں سے نام لے کے تاکہ وہ یہ کل کے بجائے آج اس پہ کام شروع ہو جائے اور میں اپنی ذمہ داری کر لوں گا آپ فکر نہیں کریں بلاول بھٹو زرداری نے سیاستدانوں سے پارلیمنٹ کو فعل کر کیا ان کی بالدستی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی قومی اسمبلی جلا سے خطاب میں کہا کہ آج سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے میری ماں اور باپ کو جیل میں ڈالا گیا اگر کسی نے برا کیا تھا تو کیا آج ہم بھی وحی کریں گے ان کا جواب پتھر سے دینے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر آنے والوں کو عوام کے مسائل کی حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی بانی پی جی آئی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا مفاہمت کے لیے اس ایوان کو کردار ادا کرنا ہوگا چیف منسٹر صاحب کا ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے اپوزیشن کو گالی دے حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف انٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کاربائی کرے تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب سپیکر وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے خان نے ہم سے یہ کیا تھا محول خراب کیا تھا کہ اس کے جواب میں نے پھتر کا جواب پھتر سے اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں محمد علی دورانی اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی بات چیت ہوئی مولانا فضل رحمان نے حکومت کے اقدامات کو عوام کے مفادات کے منافع قرار دیتے ہوئے حکومت کے خلاف اپوزیشن کا مضبوط مواقف برقرار رکھنے کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا عوام کا دیا اقتدار اہم ہے آئندہ منڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا جائے گا مولانا فضل رحمان کو جن فضاؤں میں مزا آتا ہے انہی میں اڑتے ہیں موشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریشٹر سیف کہتے ہیں مولانا فضل رحمان پہلے بڑک مارتے ہیں پھر ڈیل کر لیتے ہیں جالی منڈیٹ والوں کو اقتدار دیں گے تو انہوں نے اپنا مفاد ہی دیکھنا ہے وقت کا پیہ گھومتا رہتا ہے بیریشٹر سیف نے کہا چیف جسٹس کو مدت ملازمت میں توسی لے کر کچھ حاصل نہیں ہوگا جس جج کا حق بنتا ہے اسے چیف جسٹس بنایا جائے وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپرز پارٹی وفد کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی پیپرز پارٹی کے وفد نے ملکی معیشت کے استحقام کے لیے حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پیپرز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے پیپرز پارٹی نے ملکی معیشت کے استحقام کے لیے حکومت کا ہر اقدام میں ساتھیا وزیراعظم نے چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمنٹ میں دی گئی تجویز چارٹر آف پارلیمنٹ کو سراہا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اس سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوں گے پیپرز پارٹی کے وفد نے حکومتی پالیسیوں اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا جس کا وزیراعظم نے خیر مقتم کیا 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 منظر عام پر آگئے کہتے ہیں عدالتی نظام افسوسناک حد تک کمزور ہے قانون کی حقیقی حکمرانی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے دو قانون دو نظام اور دو پاکستان نہیں چل سکتے ہمارے چیلنجز کچھ اور ہیں اہداف کچھ اور ہونے چاہیے مگر ہم کسی اور چیز میں الچے ہیں جب تک کہ صورتحال سے باہر نہیں آتے آگے نہیں بڑھ سکتے سر کٹا دوں گا لیکن جھکوں گا نہیں اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کروں گا اپنے لوگوں کی جانے بچانے کے لیے خود افغان حکومت سے بات کروں گا کہ آپ لوگ جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کیس کے اندر یہ جو بردہ جو میں اسا کیس دے رہا ہوں یہ انصاف پر بمبی نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اس کے لیے فائٹ کر سکوں اور ایک کیس لے سکوں کہ اگر حکومت کا کیس لڑتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت غلط پوزیشن لے رہی ہے اور اس سے کسی انسان کی نا انصافی ہوگی کسی انسان کے ساتھ تو بالکل وہ کیس آ پھرے میں آپ کو سلام پیش کروں گا آئین کی بالادسی ہمارے پر فرض ہے ہمارے بلک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے میں سر جھگاؤں گا نہیں کٹواؤں گا ضرور خواج آصف کی وزیر علیہ خیبر پختونخواہ پر تنقید کہتے ہیں علیہ امین گنڈاپور ڈبل گیم کھیل رہے ہیں بانے پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور کے رابطے میرے کام آئیں گے گنڈاپور چار دیواری کے پیچھے الگ نظر آتے ہیں پرسوں اسمبلی میں جو ہوا ان سے روکا جا سکتا تھا اسمبلی میں منتخب برکان کی گرفتاری کی مضمت مدھم پڑ گئی اسمبلی واقعے سے پہلے تحریک انصاف بیک فوٹ پر تھی خواج آصف بولے ان کے بیانات پر نہ جائیں جو ہو رہا ہے پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے گنڈاپور جلسے میں نکل کر مولا جٹ بن جاتے ہیں شیئرمن پی ٹی آئی بیرشٹر گوہر نے کہا ہے کہ جو دس ستمبر کو ہوا امید کرتا ہوں یہ دوبارہ نہیں ہوگا دس ستمبر کا واقعہ اہوان کے لیے بلک ٹی ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہمارے دس ایم این ایز کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا قومی اسمبلی سے ازار خیال میں کہا کہ ہمارے دس ایم این ایز پولیس ٹیشن میں موجود ہیں ہمارے حقوق مجروح ہوئے ہیں اہوان کا تقدس بامال ہوا ہے آپ نے انکوائری کرنی ہے ویڈیو آڈیو ہم سے شیئر کرنی ہے جب تک انکوائری نہیں ہوتی نو دس ایم این ایز کے سوا ہمارے عرقین یہاں نہیں آئیں گے نہ ہم کمیٹیو میں آئیں گے ہمارا ارادہ جو تھا وہ چھ بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کا تھا لیکن ایون وزیرالہ نہیں پہنچ سکا وہ راستے سارے کے سارے بند تھے اسی وجہ سے جنابی سپیکر یہ کوئی پروسیڈنگ ہے اس پارلیمان کی کہ آپ کہیں ہاؤسز ایڈرن اور لائٹے آپ ہو ایکزیک ٹائم پہ کیا یہ شادی حال ہے کہ دس بجے لائٹے آپ ہو اور ہم کہیں دسپرس کریں جلسے کو کیا یہ میریٹ ہوتل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ آپ جلسہ پر سسپنڈ کر لیں ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ای سی ال سے ای سی ال سے نام نکالے گئے ہم ٹٹ پوٹٹ نہیں جاتے جو مرضی سپریم کورٹ فیصلے کرے یہ خود کو قانون کے تابع نہیں سمجھتے الیکشن سیکنڈ ترمیمی ایکٹ دوہزار چوبیس کا بھی قانون آیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ترمیم شدہ قانون سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ہیں سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنمار شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں اسلام آباد میں جلسوں سے متعلق عجیب قانون بنایا گیا آئین اور جمہوریت سے متصادم قوانین بنائیں گے اگر چیف جسٹس نے ایکسٹینشن نہیں لی تو دس تاریخ اس کو یاد رکھے گی جلسہ اسلام آباد سے باہر تھا دس پندرہ کلومیٹر باہر تھا گورنمنٹ نے سارا اسلام آباد بند کر دیا انٹرنیٹ آدھا آدھی سپیڈ پہ کر دی ہر سڑک پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے یعنی حکومت خود محصور ہو کر رہ گئی اب جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ کیپی نے ایک تقریر فرمائی کچھ اور ادرات نے بھی تقریر فرمائی پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی صرف گالی گلوچ ایک دوسرے پر لدامات کیا گیا مارشال آخونتوں نے اتنے قانون بنائے ہوئے اگریز نے بنائے ہوئے تھے کہ کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے حکومت خوفزد ہے کسی بات سے یہ ایک بگاڑ ہے یہ خرابی ہے یہ ایک تباہی کا راستہ ہے پشاور ہائی کورٹ سے امر عجوب اسد کیسر زرتاج گل اور فیصل گندپور کی رہداری زمانت منظور پشاور ہائی کورٹ نے دس اکتوبر تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا کیس کی سماعت ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل حمد نے کی پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا انتظامین جلسہ لیٹ کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درشکی ہیں درخواست گزار متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں گریفتاری کا خطشہ ہے عدالت نے درخواستے منظور کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں کو دس اکتوبر تک گریفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا پاکستان تحریک انصاف کے گریفتار میمبران اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے گئے گریفتار ارکان اسمبلی آج اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے بیریسٹر گوھر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفت نے گریفتار ساتھیوں کے پروڈکشن آرڈرز جاری کروانے کے لیے سپیکر سے چیمبر میں ملاقات کی پی ٹی آئی وفت میں داور کنڈی اور علی محمد خان شامل تھے بیریسٹر گوھر خان نے کہا کہ آپ نے گزشتہ روز پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک گریفتار میمبران کو اسمبلی لانے کے لیے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوئے آپ نے کل زبانی کہا تھا آج تحریری حکم نامے کے لیے آئے ہیں گریفتار ارکان اسمبلی کل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے ڈیپٹی وزیراعظم سے پہلے ہمارے تلخ ادوار گزرے تھے مئی دوہزار چھے میں چارچر آف ڈیمکوریسی پر دستخط ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو انوائٹ کیا گیا بانی پی ٹی آئی بھی موجود تھے اس کے بعد اٹھار بھی ترمیم ہوئی اگر ہم آپس میں ہی الجھیں گے تو پھر کام کیا ہوگا غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں آگے کے لیے تو سبق سیکھیں لیکن جیسے خواہد صاحب نے فرمایا کہ ایک جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہ کریں بلو دی بیلٹ سے آزد نہ کریں اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیرمن بلاول بھٹو نے بات کی چارٹ آف ڈیمکوریسی کی وہ ہم سب کو یاد ہے اس کی شروعات فیبری دوہزار دو میں ہوئی بڑی تلخ ہمارا اس سے پہلے دوہزار ٹینئور گزرے تھے میں دوہزار چھے میں یہ لندن میں سائن ہوا اور اس کے بعد پاکستان طریق انصاف نے جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگوں میں آیا صادق نے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی کے اقدامات سے متفق نہیں اپنا حق اور آئین اور قانون کے اندر رہ کر جمہوری طریقے سے لیں گے کسی کی خام خیالی ہے کہ ہم ڈر جائیں گے ہمیں اگر کسی کی پرواہ ہے تو وہ ہمارا ملک ہے پاکستان طریق انصاف نے جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ملک بھر میں یہ بات کٹگاری کے لیے کہنا چاہتا ہے اسپیکر صاحب جو آپ نے اقدامات کی بہت توڑے ہیں یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہونے ہم نے خود دیکھنا ہے کہ جس طرح مریوب صاحب نے کہا کہ آپ پای آر کس کے خلاف کارتے ہیں اور کتنا جررت دکھاتے ہیں ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدو جہت کریں گے بلکل واضح اور کلیہ رہے نہ کسی کی پرواہ انہیں کسی سے ڈر ہے اگر کسی کا یہ خیال ہے ہم صرف اور صرف بہمہ پریشانی ہیں تو اس ملک کی پریشانی ہے کہ اس ملک میں اس وقت انار کی ایمکیم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے قومی اسمبلی کے جلاس میں ظاہر خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ مقبول بیانیے کا ہے جب تک مخالفین کو گالیاں نہیں دیں گے آپ کی فالوئنگ ہی نہیں بنتی ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی باتوں کا زیادہ برا نہ مانے ان کے لیڈر گریفتار ہیں ہم ان کی ساری باتوں کا برا نہ مانے ان کو تو پالیسی لے کر اس پر عمل درامت کرنا ہے ان کے حالات کو سمجھیں ان کے ساتھ کچھ مجبوریاں بھی ہیں زیادہ برا نہ مانے سر ان کے لیڈر جو ہے وہ ریسٹ ہیں یہ فلی ڈیسیجن میکر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ان کو جا کر پوچھنا ہوتا ہے اور وہ جا کر وہاں سے پالیسی لیتے ہیں تو ان کو تو سر یہاں پر پروفارم کرنا ہے ان کو تو سر بات دیفنیٹی پالیسی لینی ہے اور اس کو انپلیمنٹ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس بات کے خیال کرنا چاہیے اس طرف کے لوگوں کو تحریک انصاف کے رہنماء عاطف خان کا قومی اسمبلی جلاس میں ظہر خیال کا ہاپی برس پارٹی والے ہمیشہ سے جمہوریت کے چیمپئین رہے ہیں جو واقعہ ہوا ہے اصل چیز اس کے انکوائری ہے جو لوگ جیل میں ڈالتے ہیں وہ انجوائی کر رہی ہوتے ہیں چارٹر آف ڈیمکریسی کیا ختم ہو گیا ہے یا نون لیگ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے یہ واقعہ پچیز کروڑ عوام کے نمائندہ ایوان پر حملہ ہے یہاں ایک منسٹر کوشش کرتے ہیں حالات خراب ہوں منسٹر کہتے ہیں ڈر گئے ہیں ایوان خالی ہے آج آئے نہیں ہیں پہ سائن کیا پور ہیسٹری بتائی دوزار دو سے شروع ہوا دوزار چھے میں کمپلیٹ ہوا اس میں یہی تھا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ آؤٹسائیڈ گروپس کو یا آؤٹسائیڈ جو بھی دارے ہیں ان کو شامل نہیں ہونے دیں گے میرا سوال یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیمکریسی کیا ختم ہو گیا ہے یا نون لیگ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے جس طریقے سے الیکشن ہوا جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے یہ تو اس چارٹر آف ڈیمکریسی کی مکمل مخالفت ہے جو اس پورے پچیس کروڑ کا ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہمیشہ حکومت کوشش کرتی ہے کہ ہاؤس کا محول ٹھیک ہو لیکن یہاں ہمارے بدقسمتی سے ایک منسرل صاحب ہیں جو خود ہی کوشش کرتے ہیں کہ حالات خراب ہوں اور ہاؤس میں حالہ گلہ ہو پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا لوگوں کو یہاں سے اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کل یہاں پہ آکے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ڈر گئے ہیں یہ سارے ہاؤس خیلی ہے اور یہ آج آئے نہیں ہیں گورنر خیبر پختونخواہ نے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کی مشہیر مشہال آزم یوسف زی کو ڈینوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر کے واپس کر دی ہے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم فنٹی نے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کی مشہیر برائے بہبود عبادی مشہال آزم یوسف زی کو ڈینوٹیفائی کرنے کے سمری پر دستخط کر دی ہے وزیرعالہ کی جانب سے مشہال آزم یوسف زی کو مشہیر کے عہدے سے برطرف کرنے کی سمری گورنر کو ارسال کی گئی تھی انہیں پارٹی قیادت نے ہٹانے کی ادایت کی تھی گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم فنٹی نے مشہال آزم یوسف زی کو بطور مشہیر ڈینوٹیفائی کرنے کی منظوری دیتے ہوئے دستخط کے بعد سمری واپس بھیجوا دی ہے آگے پڑھے راپ کو بتائیں پنجاب کی ایک سو بارہ تحصیلوں میں چیف منسٹر کلینک آن ویل شروع کرنے کا فیصلہ چار سو چوالیس کلینک آن ویل وینز مہیا کی جائیں گی ایک سو بارہ کلینک آن ویل میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت مجیسر ہوگی وزیرعالہ پنجاب مریم نماز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب فلم افنج قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی سرگودہ اور جیرہ غازی خان ریجن میں بوجر آؤٹ پوسٹ کی اپگریڈیشن اور تعمیر و بحالی کی منظوری دی گئی قابینہ نے قائد اعظم بزنس پارک شیخ اپورہ کے داخلی راستے پر ایم ٹو موٹر وی انٹرچینج بنانے کی منظوری دی چندہ کلہ چاک گجرہ والا میں فلائی اوبر کی تعمیر اور ناروال کرتار پور کوریڈور سکیم پر اتفاق کیا گیا وزیر اعلیٰ نے ملتان ویہاری روڈ اور دو روئیہ سڑک بنانے کی بھی ہدایت کی اینے ایک سو اکتر رحیم جارخان تین میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ آج ہوگی الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ کے سامان کی ترسیل جاری حلقہ اینے ایک سو اکتر رحیم جارخان تین میں زمنی الیکشن میں سات امیدوار حصہ لے رہی ہیں پیپرس پارٹی کے مخدوم تاہر رشید الدین اور تحریک انصاف کے امیدوار حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے آپ کو بتا رہی ہے یہاں پر اینے ایک سو اکتر کے زمنی الیکشن میں سات امیدوار حصہ لے رہی ہیں اینے ایک سو اکتر رحیم جارخان تین میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ آج ہوگی الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ کے سامان کی ترسیل جاری ہے حلقہ اینے ایک سو اکتر رحیم جارخان تین میں زمنی الیکشن میں سات امیدوار حصہ لے رہی ہیں پیپرس پارٹی کے مخدوم تاہر رشید الدین اور تحریک انصاف کے امیدوار حسن مصطفیٰ ایڈوکیٹ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے سانحہ بلدیا فیکٹری کو بارہ سال گزر جانے کے بابا جود فیکٹری میں جھلس کر جا با حق ہونے والے دو سو چو سٹھ مصدوروں کو انصاف نہیں مل سکا چوارل کورٹ سے عمر قید کی سزا پانے والے چار ملزمان سندھائی کورٹ سے اپیلیں منظور ہونے پر بری ہو چکے پھانسی کی سزا پانے والے ایمکیم کے دو کارکنان رحمان بھولا اور زبیر شریع کی سزا کے اپیلیں تاحل سپریم کورٹ میں زیر سما تھے سانحہ بلدیا فیکٹری آگ لگ گئی یا لگائی گئی بارہ سال میں تفتیش نے کئی موڑ لیے گیارہ ستمبر دوہزار بارہ کو بلدیا ٹاؤن میں واقعے الینٹرپرائزز فیکٹری میں آتے صدگی سے دو سو چونسٹھ مصدور جھلس کا جا بہا کار زخمی ہوئے چھے فروری دوہزار پندرہ کو کراچی کے مقامی عدالت میں رینجرز نے رپورٹ جوا کروائی کہ کلپٹن سے گرفتار ملزم رزوان کو ریشی نے انکشاف کیا کہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی کیس کے تحقیقات کے دران جی آئی ٹی بھی تشکیل دی گئی چار سو سے زائد افراد کے بیانات کلم بند کیے گئے مالکان کا دوبائی میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کیا گیا تین دسمبر دوہزار سولہ کو بینک آکھ سے عبد الرحمن عورف بھولا کو گرفتار کیا گیا بھولا نے اقرافی بیان دیا کہ فیکٹری مالکان کے بیس کروڑ بھتا دین سنکار پر آگ لگائی گئی بائی ستمبر دوہزار بیس کو انصداد دہشتگردی عدالت نے ایمکیم کرہنما بھولا اور زبیر چریہ کو موت کی سزا سنائی عدالت نے فیکٹری ملازمین شاروخ علی محمد ارشد اور فضل کو مرقیت کی سزا دی جبکہ ایمکیم کرہنما راوف صدی کی سمیت چار ملزمان کو عدم شواہد پر بری کر دیا ملزمان نے فانسی کی سزا کے خلاف سندھائے کورٹ میں اپیلے دائر کی سندھائے کورٹ نے تین برس میں اپیلے نمٹا دی عبد الرحمان بھولا اور زبیر چریہ کے اپیلے مسترد کر دی گئیں سزا موت کے دونوں ملزمان کی جانب سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے جس پر تحال فیصلہ نہیں ہوا جج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے الزام میں ایف آئی اے نے آج افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا مقدمے میں مشیر انٹی کرپشن کے پی کے مصدق عباسے بھی نامزد ہیں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونک نے جج کے بھتیجے کے مدعیت میں پی کا ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کیا مطل مقدمے کے مطابق ملزمان نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے چچا کے خلاف منفی بیانیاں بنایا چچا جڈیشری کے ممبر ہیں جن پر کرپشن کے الزامات آئیت کیے گئے انکوائری کے دوران ملزمان کے ملزمان کے ملزمان پائی جانے پر مقدمہ درش کیا گیا ڈی اے چے کو ہاکس بے میں چھ ہزار اکر زمین دینے کے خلاف سندھ آئی کورٹ میں سمات عدالت نے رہائشوں کی بدخلی سے متعلق حکم امتنا میں توسی کر دی چیف سیکرٹری سندھ نے عمل درامد رپورٹ پیش کرنے کے لیے محلت طلب کر لی ناظر سندھ آئی کورٹ کی جانب سے اب بوری انسپیکشن رپورٹ جمع کرا دی گئی ڈی اے چے کی جانب سے حکیم احمد ایڈوکیٹ نے وقالت نامہ جمع کرایا عدالت اندرخواست گزار اشواق پنہور کو ڈی اے چے کے وقیل کو درخواست کی کاپی پراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ہاکس بے کے رہائشیوں کی بدخلی سے متعلق حکم امتنا میں توسی کر دی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہی ہے اپنیوز